کیسے پتہ چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں نمبر وان ہی آسک یو یور نیم این یور مدرز نیم جو آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے وہ جادوگر ہے سی این ایسی والے پوچھتے وہ بھی جادوگر نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں تو ان کے علاوہ جو بندہ کہہ رہا نہیں کہ میں علاج مالجہ کروں گا آپ ذرا اپنا نام بتائیں ماں کا نام بتائیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں میرے پاس ہفتے میں کوئی چار پانچ تو کیس ایسے آتے ہی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرے نام پوچھے بغیر ہی اپنا اور اپنی ماں کا نام بتاتے ہیں لوگ اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہ سر اسلام علیکم سر وہ پروپلم ہے یہ وہ ہے سر میرا نام یہ ہے سر میری ماں کا نام یہ ہے میں نے کہا میں نے پوچھا ماں کا نام ان کا نام جو بھی ہو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جہاں پہ آپ نے کسی سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا کہ تمہارے اوپر رکیہ کرتا ہوں تمہارے اوپر دم کرتا ہوں پہلے بھی ماں کا نام بتاؤ جان لیں یہ شیعتین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے شیعتین ہیں جو ماں کا نام پوچھتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے کیوں پوچھتے ہیں نام اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سائنس سمجھا جاتا ہوں یہ بیسکلی آپ کے ساتھ ایک جن ہے آپ سب کے ساتھ ایک جن ہے اس کو قرین کہتے ہیں ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جن بھی آجاتا ہے اور یہ جن ہمیں اکساتا رہتا ہے برائی کی طرف اور اگر آپ ایمان میں سٹرونگ ہیں یہ ویک ہو جائے گا اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں یہ سٹرونگ ہو جائے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے تو یہ ہر بندہ کے ساتھ قرین ہوتا ہے یہ بیسکلی جن جو ہے نا یہ آپ کو زلیل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے باپ کا نام بھولانا چاہتے ہیں کہ بچے کو نا بس ماں کے نام سے باپ چھوڑو کیونکہ ہماری لینیج اسلام میں تو باپ سے ہوتی ہے نا باپ کے نام سے ایڈنٹیفائی ہوتا ہے تو یہ اس عطبار سے جو جادوکر ہے اس کا جو جن ہے وہ آپ کے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے جادوکر نے بیسکلی شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے جو شیطان جن ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو آپ اس الوبناٹی ورلڈ میں سنیں گے وہ لوگ کہیں گے یہ ایسے الفاظ کے I sold my soul to the devil I sold my soul to the devil which means کہ آپ کا یعنی جادوکر کا اور شیطان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ جادو کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں اس طرح اس طرح زلیل کرتا رہوں گا تم اس طرح اس طرح مجھے فیور کرو لیکن شیطان کے ساتھ پیکٹ کر کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا اس نے آپ کو اینڈ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا ہے جیسے وہ سٹوری آف برسی صاحب میں آپ نے سنا اینڈ میں وہ آپ کو زلیل ہی کرے گا آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑے گا تو دوسرا کیا ہے آپ سے کوئی آپ کے کپڑے مانگے کہ اپنی جو سوٹی گارمنٹ یعنی جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو تو کہتے ہیں جو کل رات آپ نے بیٹا کمیز بین نہیں تھی نا وہ والی کمیز لا دیں یہ ابھی علاج کرنا جا رہے ہیں تو کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانک چیزیں مانگ رہے ہیں جان لو یہ جادو کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نمبر تین آس یو فر سپیسیفک کائنڈ آف اینیمل کالا کوہ لے ہو کالا بکرہ کالا دنبا کالی سری وغیرہ کالا کچھ بھی مانگ رہا ہو نا جانور پرندہ وغیرہ جان لو کہ یہ دین میں تو ایسا ہونی سکتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ کالا بکرہ ہی قربان ہوگا اس پہ یا کالا کوہ لے کے آو یہ یہ کہاں سے قربان ہو رہا ہے اللو لے کے آو اللو کے پنجے چمگادر کے فلانا یہ اس قسم کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں اگر وہ تاویز اس پر تاویز بھی میں ہنڈرڈز آف تاویز کھول چکا ہوں آج تک کچھ خیر کا معاملہ نصیب نہیں ہوا ہمیشہ یا تو اس میں آپ کو ذائچہ نمبر جو آگے بتاؤں گا ذائچہ نمبر بنے ہوں گے یا پھر اگر قرآنی آیات ہے تو کبھی کبھار وہ فلٹ سے لکھی ہوتی ہیں نجاست سے لکھی ہوتی ہیں کبھی کبھار قرآنی آیت دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے اندر تو مرور کیا ہوتا ہے رسائٹس انکلئر انکانٹیشنز یعنی ایسی چیزیں پڑھنا کہ فرکجامپل اس میں سے سورہ تکاثر کا بڑا شوق ہوتا ہے ان قوام دل پر سورہ تکاثر تو پڑھے گا یہ شروع میں تو سمجھا گیا یہ باقی کیا 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 آپ نے کیونکہ بس وہی نا بیٹا سمجھ لو میں پڑھنا ہوں یہ ایسے نہیں ہیں تو اکثر کا سورہ تکاثر پڑھیں گے کبھی کبھار سورہ زلزال پڑھیں گے ٹھیک ہے زلزال آگے پھر آگے کیا ہوا آگے خس 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 ختم تو جو بندہ دیکھیں اگر ایک بندہ کہنا ہے میں آپ پر دم کر رہا ہوں اول تو آپ دم اپنے پر خود کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ دم کر رہا ہے کہ سورة البقرہ کے دم کر رہا ہے سورہ فاتحہ کر رہا ہے تو اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے انچی آواز میں پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے پڑھے گا پڑھے گا a square in which lines and numbers and pentagons are made. یہ زائچے شائچے یہ pentagrams یہ number یہ digits numerology اسلام کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے simple and straight forward number seven if he also if he asks you to be in a dark room and not to talk to people for three or five days. کیا آپ نے اندھیرے کمرے میں رہنا ہے کسی سے بات نہیں کر نہیں social isolation میں رہنا ہے تو جو بندہ اکیلا پہتا ہے اس پہ تو شیطان لازمی آتا ہے تو یہ آپ کو پر پوسیشن کروانا چاہ رہا ہے he wants you to get possessed that's what he's trying. number eight if he insist you not to touch water for three days یہ پر کرسچن جن لگا رہا ہے آپ کے پیچھے جو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا ٹھیک ہے یہ بتا رہا رہا ہوں گے واقعی میں پروسیس ہیں جس کے تھو یہ کام کرتے ہیں تو اب سوچیں ایک مسلمان پانی کو تین دن کیسے ہاتھ نہیں لگا رہا اس نے نماز نہیں پڑھ نہیں وضو نہیں کرنا اس نے تو یہ کہتے نہیں آپ نے پانی سے آپ کو دور رکھنا ہے. number nine ask you to bury something in the ground burn it in front of your gate or something like this کہ یہ چیز مجھ سے پوٹلی لے جائے ہیں یہ اپنے گھر کے در نا garden میں سہن میں دفنا دیں اس میں کوئی کہے گا انڈے ہیں اس میں چھلکے ہیں اس میں یہ ہے اس میں یہ فلان ڈمکا ہے اس میں ہڈیاں ہیں گوشت ہے یہ جا کے دفنا دیں اس میں ناخون ہیں بال ہیں یہ چیزیں دفنا دیں یا کوئی پتلا دے رہا ہے کہ اس کو جا کے دفنا دو ووڈو ڈال ٹھیک ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فلان چیز کو نا اس کو آپ نے شام میں آگ لگانی ہے اس کو صبح میں آگ لگانی ہے اس کو اس طرح کرنا ہے اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہے یہ بھی دین اسلام نہیں ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ویسے کومن سینس کی باتیں ہیں لیکن کبھی کے بار انسان پر مصیبت ایسی آئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی لوگ کی باتوں میں آ جاتے ہیں صرف حلیہ دیکھ کے تو شکلز اس کی داڑی چاہیتری لمبی ہو ٹھیک ہے خاتون اگر ہیں وہ پروپر ابایا ہجاب نکاب سب کچھ ہو اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے وہ جادو گر رہا ہے سمجھ رہا میری بات اچھا جی آخری چیز اس میں if he informs you your name your town etc and claims to know the unseen اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کا past بتا رہا ہے تو جان لیں کہ یہ بھی جادو گر ہے اگر وہ اور ان میں سے کچھ ہے کیونکہ وہ آپ کے کرین سے information download کرواتے ہیں مطلب جن کو بھیج کے آپ کے کرین سے information download کرواتے ہیں کیونکہ آپ کا کرین تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تھی آپ imagine کریں آپ کسی بابا جی کے پاس جا رہے ہیں بابا جی نے کہا بیٹا پرسوں رات کو آپ ٹوائلٹ میں سلپ ہوئی تھی نا ٹوائلٹ ان کو کیسے پتا ہے میں تو کسی کو بتائے بھی نہیں اپنے گھر میں کہتے ہیں بیٹا وہ چار سال پہلے آپ کو فلان کے ساتھ محبت ہوئی تھی پھر وہ نہیں ہوا تھا نا معاملہ بنا اور اس کا نام بھی بتا دیں گے اس کا نام یہ تھا نا بیٹا وہ جاوید یاد ہے آپ کو مولانا صاحب آپ کیسے پتا چلا کہتے ہیں بیٹا ہم سب جانتے ہیں اور پھر ہم ان سے اتنے امپریس ہو جائیں گے کہ ہمیں رہے گا کہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں اور اب جو یہ آگے آپ کو فیوچر بتائے گا نا یہ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ فیوچر کون جاتا ہے صرف اللہ جانتا ہے اس نے صرف آپ کے جن سے انفرمیشن ڈاؤنلوڈ کی ادر وائز اس کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی یہ آپ کے دل کے حال بھی نہیں جانتا آپ اس سے ڈر رہے ہیں اس سے سکیٹ ہے اس کو نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے یہ صرف ظاہری جو چیزیں آپ کی لائف میں ہوگی اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے how you felt at that time he does not know he knows کہ یہ واقعہ آپ گرے تھے آپ کو چھوٹ لگی تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا امی نے ڈانڈا تھا امی نے مارا تھا اب وہ نے یہ کہا تھا یہ اس کو پتا ہے اور یہ آپ کو بتاتا ہے پھر وہ کہے گا اب فیوچر میں یہ ہوگا آپ پیسے نکالو پیسے دو مجھے اب آپ اس کو دیں گے ہاں بتاو 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 پھر وہ کوئی دردناک سی باپ بتا گا یوں ہو جا گا تو آپ سلم کی حدیث آپ نے فرمایا یہ ان کے جو شیاتین ہیں یہ جاتے ہیں ملائکہ سے انفرمیشن لینے کے لئے ایک سچ کے اندر ننانوے جھوٹ ملا دیتے ہیں اور پھر یہ مزید اس میں جھوٹ ملا کے آپ کو سناتا ہے تو پتا چھتا ہے انہوں کو کچھ نہیں ہوتا دین کی باتیں پھیلانا سکھ کا یہ چاریا ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں